تجمل ایک ٹریجیڈی ہماری نظروں کے سامنے سے گزری آپ کا چھوٹا بھائی کمائل ایک شیر اس کا سنیے کہ سیاہ رات میں بچے اداس بیٹھے تھے سیاہ رات میں بچے اداس بیٹھے تھے وہ سو گیا جو کہانی سنانے والا تھا اتنا بڑا شاعر اتنی چھوٹی ایج میں اس کو جو مقام ملا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی نظر کھا گئی اس کو اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس کو کوئی اس ٹمک کا ایشوز تھے اس کو بلکل نارمل سمٹم تھے بلکل کہ کھانا آزم نہیں ہوتا اسے ڈیٹی ہو جاتی ہے نارمل ہے آپ کو پتا ہے تو ڈاکٹرز کے جاتے تھے انہوں نے کہا گیسٹرینٹرلوجس کے پاس جاؤ تو وہ ڈائگنوز نہیں کر سکے کیونکہ دو سال تب وہ گیسٹرینٹرلوجس کے پاس جاتا رہا پھر جو تیسرے گیسٹرینٹرلوجس تھے انہوں نے ڈائگنوزز دیا ڈاکٹروں کی نا اہلی کیونے سے کیونکہ اصل میں کیونکہ دیا گیسٹرینٹرلوجس میں ڈائگنوز ہوا تھا اور پھر معاملہ یہ بنا کہ اس کی سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ ہونی تھی اور وہ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہوئی وہ سیکنڈ لائن ہوتی ہے اگریسیف کیمو کتنا عرصہ ہوئی اس کی کیمو اس کی چار ہوئی تھی اور وہ وینٹلیٹر پر چلا گیا دو تین مہینے وینٹلیٹر پر رہا ڈاکٹروں کی نا اہلی آپ کن کن ہسپتالوں میں لے کے جاتے تھے میں اکرا میڈیکل کمپلیکس میں اس کا شروع علاج ہوا پھر جب یہ وینٹلیٹر پر چلا گیا تین چار کیمو تھرپی ہو گئی پھر ہم ڈاکٹر ہسپتال شفٹ ہو گئے وہاں اس کا پھر پھر علاج ہوا ابھی آپ نے نیوز بھی دیکھے ہوگی کہ کراچی میں وہاں جو دو نمبر دوائیوں کی جہاں سے اسی پرسنٹ جو سپلائے تھی دو نمبر دوائیوں کی تھی اور وہ ابھی جس میں کیمو تھرپی بھی تھی بلکل 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 کیمو تھرپی بھی تھی اس کے اندر تو اب اندازہ لگا لیں کہ دو نمبر کیمو کسی کا گھر اجار سکتی ہے گھر اجار سکتی ہے اور یہ کس اسپتال سے آپ علاج کروا رہے تھے ہم لوگ تو ادھے اکرا میں ہوا تھا اکرا میں